اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظ شاہد عبرزوی آپ کی خدمت میں حضر ہوں اور ایک بہت ہی اہم خبر آپ سے شیر کرنے جا رہا ہوں دو ہزار بیس کے اندر سوشل میڈیا پر غستاخی کرنے پر انیکہ عطیق کو سائبر کرائم والوں نے گرفتار کیا تھا جسی نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکدس میں غستاخی کی تھی اور اسلام کے خلاف توہین امیز جو پوسٹی تھی وہ سوشل میڈیا پر وائرل کی تھی اس کی وجہ سے سائبر کرائم والوں نے اس کو گرفتار کر لیا تھا اور آج اس کا فیصلہ سنا کر اس کیس کو ختم کر دیا گیا سائبر کرائم عدالت کے جج ادنال مشتاق نے آر یہ فیصلہ سناتے ہوئے اس کیس کو ختم کر دیا کہ انیکہ عطیق جس نے 295 سی کے قانون کو توڑا ہے اور اس قانون کو سامنے رکھتے ہوئے انیکہ عطیق کو سزائے موت کا حکم سنایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو 20 سال کی قید بھی سنا دی گئی ہے اور اس کو ایک لاکھ پچاس ہزار پیا جرمانہ بھی کر دیا گیا ہے سائبر کرائم کے عدالت کے جج ادنال مشتاق نے جو آر یہ فیصلہ کیا ہے یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی بڑا فیصلہ تھا کہ جس نے اہل اسلام کو دلی تسلی دی ہے کہ ایک گستاخی رسول اس کو سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا ہے انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں جب اس کو سزائے موت دی جائے گی اور مسلمانوں کے دلوں کو سکون ملے گا اور انشاءاللہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانی اکتس میں گستاخی کرے گا اس کی سزا صرف موت ہی ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی اور چارہ نہیں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا مسلمان اس کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیں گے لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم